شکریہ دا کرتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان کا بننے کا سوچا یہ اپنے وقت سے آگے تھے آپ کو یہ پتہ نہیں اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو یا نہیں تو قائد عظم کو جب ماتمہ گانی نے خلافت موپنٹ ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں سے مسلمانوں کی لیڈرشپ جو قائد عظم کی ہونی چاہیے تھی وہ ان سے دور چلی گئی اور قائد عظم دل برداشتہ ہوئے کیونکہ جو مسلمان تھے بٹے ہوئے تھے مسلم لیگ بہت چھوٹی سی جماعت تھی زیادہ تاں مسلمان یونین پارٹی پنجاب میں یونین پارٹی تھی کانگرس میں تھے بڑے بڑے مسلمان نام تھے تو مسلم لیگ تو چھوٹی سی تھی تو جب یہ 1933 میں 1933 میں جب نام لیا پاکستان کا چودی رحمت علی نے تو وہ اپنے وقت سے آگے تھے وہ سمجھ بیٹے تھے کہ جو کانگرس ہے وہ مسلمانوں وہ جو ہندوستان چاہتی تھی اس کے اندر مسلمان ایک ایک مائنورٹی ایسی تھی جس کو جس کو حقوق نہیں ملنے تھے یعنی وہ سمجھ گئے تھے کہ جو آزادی کانگرس چاہتی تھی وہ ہندووں کے لیے آزادی تھی اور ادھر اس وقت کے سردار پٹیل وہ ہی باتیں کر رہے تھے جو آج کل کے نردر مونڈی کر رہے ہیں اور قائد عظم بڑی کوشش کی انہوں نے مسلمانوں ہندووں کو کٹھا رکھنے کے لیے ان کی پوری کوشش رہی وہ کانگرس میں سب سے بڑے پولٹیشن تھے لیکن آہستہ آہستہ قائد عظم کو بھی یہ سمجھ آگئی کہ جو کانگرس ہزادی چاہ رہی ہے وہ صرف وہ ہندو راج چاہ رہی ہے اور یہ تب سمجھ گئے تھے مسلمان پٹے ہوئے تھے ابھی بھی جب چودری رحمت علی نے پاکستان کی بات کی تو مسلمان متفق نہیں تھے پاکستان کے اوپر اور جب نائنٹین تھرٹی سیون کی الیکشن ہوئی تو ایک سیٹ ملی تھی مسلم لیگ کو پنجاب میں سے پھر قائد عظم کا کمان یہ ہے کہ قائد عظم نے نائنٹین تھرٹی سیون اگلے دس سال میں انیس سو چالیس پاکستان ریزولوشن پاس کی اور اگلے دس سال میں مسلمانوں کو کٹھا کیا اور ایک ان کا قائد بنے قائد عظم اور وہ ہم جتنا بھی قائد عظم کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ قائد عظم ہمیں بھیجیں یہ پاکستان نہ بنتا اگر چودری رحمت علی پہلی دفعہ یہ سوچ نہ لے کے آتے پاکستان کی اور قائد عظم پھر ایک پلٹیکل مومنٹ کے ذریعے مسلمانوں کو کٹھا نہ کرتے اور پھر نائنٹین فورٹی سکس میں سارے مسلمان قائد عظم کے نیچے کٹھے تھے تو پاکستان نہ بنتا کوئی بھی انیس سو چالیس پہ نہیں سمجھ جاتا انیس جب چودری رحمت علی نے پاکستان کی بات کی تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ ایسے کبھی ٹک ملک بن سکتا ہے جب قائد عظم نے انیس سو چالیس کی پاکستان کی ریزولوشن پاس کی تب بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ پاکستان بنے گا آپ یہ سوچیں آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی خواب تھی پاکستان کہ جب قائد عظم پاکستان میں ابھی ہندوستان ابھی ہندوستان ہی تھا جب کراچی پہنچتے ہیں تین ہفتے پہلے پاکستان کے بننے سے جب وہ پاکستان جب کراچی پہنچتے ہیں تو اپنے ای ڈی سی کو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا یعنی یہ ایک موجزہ تھا پاکستان اور یہ ایک دیوانوں کی خواب تھی پاکستان اور جو سب سے پہلا دیوانہ تھا اس کا نام تھا چودری رحمت علی انشاءاللہ اللہ نے اللہ کے ہاتھ میں اقتدار ہے ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہیں جو بھی اللہ پچیس جولائے کے بعد اگر ہمیں موقعوں دیتا ہے تو میں انشاءاللہ آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ آپ سب سے پاکستان آپ سب سے پاکستان